موسیقی وبا کے سو دن پورے ہوئے اور اسد عمر نے قوم کو مبارک بات دی خوصلے کی داد دی اور کہا کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو وغیرہ وغیرہ پہلے حیرت ہوئی کہ تازیتوں کے موسم میں مبارک باتیں کس بات کی پھر اپنی حیرت پر بھی خوف آیا کہ کیا دو سال سے سوئے ہوئے تھے گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں کی لوری اتنی پسند آگئی تھی کہ اب آنکھ کھلنے لگی ہے تو واپس سو جانے کو دل چاہتا ہے لیکن پھر اسد عمر جیسا کوئی آ کر مبارک بات دیتا ہے اور دوبارہ جگہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری پارٹی ہے اور ابھی تو صرف شروع ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بچے کی برثڑے پارٹی والدیں دھوم دام سے کرتے ہیں وہ باقی سارا سال اپنے برثڑے کے خواب دیکھتا رہتا ہے نارمل زندگی اس کو بے معینی لگتی ہے ایک بڑا سا کیک سجا ہو جلمل مومبتیاں ہو رنگ برنگے کاغزوں میں لپٹے تحفے ہو بچوں کی ایک فوج آپ کی طرف حاسدانہ نظروں سے دیکھ رہی ہو آپ کے بزرگ مسکروں والی ٹوپیاں پہنے تالیاں بچا رہے ہوں آپ پر فخر کر رہے ہوں باقی سال بچہ اس دن کے انتظار میں گزارتا ہے کسی دوسرے بچے کی برثڑے پارٹی ہو تو بچہ روحانسہ ہو جاتا ہے کہ میری برثڑے کیوں نہیں ہے ایسے بچے بڑے ہو کر بڑی کمپنیوں کے بڑے افسر بنتے ہیں جہاں پر خوش آمدیوں کی اتنی آمد ہوتی ہے کہ وہ ہر دن آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ سر آج تو ہیپی برثڑے نہ ہو جائے اور اگر والدے محترم فاتح جنرل رہے ہوں تو باقی خالو چاچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو پلات کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ہمارا ہونہار بچہ عربوں کھربوں کی کمپنی چلا رہا ہے اس کو ایک برثڑے کار بیچتے ہیں تو ہمارے بہی کھاتے بھی یہی سنبھال ہے عصدوں بنے پاکستان کا بہی کھاتا سنبھالا یعنی وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں تو ہر دن کا آغاز جنید جمشید کا گایا ہوا نغمہ سن کر کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا خوف آیا کہ یہ ہمارا خزانہ گانے سنتے سنتے کیسے سنبھالے گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سٹرنگ والے بھی اپنے گریلو مسائل حل کرنے کے لیے اپنے گانے نہیں گاتے ہوں گے پھر یہ خیال آیا کہ عمران خان نے بھی ورڈ کپ نصرت فتی علی خان کو سن کر ہی جیتا تھا عصد عمر وزارت خزانہ سے فارغ ہوئے پھر پتہ نہیں سٹرنگ کو سنتے رہے یا بینڈ بدلیا ہمارے چینی وغیرہ کے مسائل حل کر کے آج کال اس محکمہ کے سربراہ ہیں جس نے ہمیں وبا سے بچانا ہے اور ایک بار پھر ہمیں مبارک بادیں بیچ رہے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں مجھے دیکھو اور بولو ہیپی برتڑے سو دنوں کی جدوجہد میں کہیں ذکر نہیں کہ ہم نے کرونا کے لیے حفاظتی کٹ مانگنے والوں کے سار پر ڈنڈے برسائے لاپ ڈاؤن کریں نہ کریں کی تقرار کرتے رہے علماء سے مشورے اتنے مانگے کہ علماء بھی تنگ آنے لگے آخر میں وبا نے شیخ رشید کا گھر دیکھا تو ان کے بقول انہیں ٹیکہ نہیں ملا اور آخر میں جنرل صاحب نے ڈونڈ کر دیا آخر ایک جنرل کتنے لوگوں کے لیے ٹیکے ڈونڈوا سکتا ہے اپنے ادارے میں اسد عمر صاحب نے ایک دیوار بنا رکھی ہے جس پر آنے جانے والے پیغامات لکھتے ہیں ایک طریقے سے اسد عمر نے اپنے لیے برتڑے کارڈ کا مستقل بندوبست کر رکھا ہے وبا کے سو دن پورے ہونے پر انہوں نے وزیراعظم عمران خان کا لکھا ہوا پیغام ہم سے شیئر کیا جس میں ظاہر ہے اسد عمر کے لیے جیتے رہو پھولو پھلو ٹائپ کا پیغام تھا تو وبا کے سو دن پورے ہونے پر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اسد عمر کو پیغام بیچیں کہ ہیپی برتڑے بی بی می یو ہیب مینی مور موسیقی 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 موسیقی